مہادیف کہتے ہیں کہ لوگوں کو بدلتا دیکھ آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجی جو بدل جائے انہیں اپنی زندگی سے دور کر دیجی تکلیف یہ نہیں کہ قسمت نے دھوکا دیا میرا یقین تم پر تھا قسمت پر نہیں جن لوگوں نے تمہیں اپنا بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کو دھنیواد دو کیونکہ انہی لوگوں نے تمہیں احساس دلایا ہے کہ ہر اپنی دکھنے والی چیز اپنی نہیں ہوتی ہم اس لیے بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ منانے والا کوئی بھی نہیں کھرید لو پیسوں سے سنسار کے سارے عیشوارہ بس ہمیں اتنا بدہ دینا کہ سکون کس بھاو میں ملتا ہے اگر کسی سے بچھڑنے کا ڈر آپ کو ہر روز ستانے لگے تو یقین مانو اس انسان کو آپ ایک دن ضرور بھوٹو گے ابھی تو تازہ تازہ محبت ہے بہت قسمیں کھاؤ گے تھوڑا وقت گزرنے دی پھر دیکھتے ہیں تم کتنا لیپا پاؤ کچھ راستوں پر پاؤ نہیں ہمارا دل بھی دھک جاتا ہے ایک بدیمان وقتی سویم کے اور عیشور کے سوا کسی پر بھی نربھر نہیں رہتا کرود اور آنڈھی شانت ہونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ نقصان کتنا زیادہ ہے جیسے جیسے کلیوک آئے گا انسان اور بھی زیادہ مطلب ہی ہوتا جائے گا ضرورت کے سمیں آپ کے پیر پکڑے گا اور ضرورت نہیں رہی گا تو پہچانے کا بھی نہیں جو چھوڑ گیا اس کو یاد مت کرو اور جو ایک بار نظروں سے گر گئے اس کو اٹھانے میں وقت برباد مت کرو رشتوں کو ہر بار بچانے کا ٹھیکہ صرف آپ نے ہی نہیں لے رکھا ہے اگر انہیں بھی رشتوں کی فکر ہے تو قدر انہیں بھی ہونی چاہیے اگر آپ کے کچھ اپنوں نے یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ جو وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتا وہ کہیں کا نہیں رہتا جو جیسا ویوار کریں اس کے ساتھ آپ بھی ویسا ہی ویوار کرو جو سوچتا ہے وہ زندگی پر سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور جو کرتا ہے وہ آج نہیں تو کل ضرور کامیاب ہو پاتا ہے آپ چاہے کتنا بھی سفل ہو جاؤ لیکن جس کو برائیہ کرنی ہے وہ تو کرے گا ہی لوگوں سے بات کرنا اس لئے کم کر دی ہے کیونکہ میں نے لوگوں سے خود کی برائیہ سنی ہے دل سے فیصلہ کرو تمہیں کیا کرنا ہے دماغ خود با خود ترکیب نکال دے گا اگر کسی کا سہارا نہ بن سکو تو کسی کے دکھ کا کارن بھی کمی مت بننا اگر آپ موقع کی تلاش کر رہے ہو تو آپ غلط ہو کیونکہ موقع ملتا نہیں بنانا پڑتا ہے جب تک آپ سفل نہ ہو جاؤ تب تک کسی کو مت بتاؤ کہ آپ کیا کیا کر دے سفلتہ کی ریس میں بنے رہنے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے رہے جب تک ڈر ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن جس دن آپ کا ڈر ختم ہو گئے اس دن آپ کچھ بھی کر سکتے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہی دنیا پوچھے گی نہیں تو آپ کے اپنے بھی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے جیون میں کبھی بھی نراش نہیں ہونا چاہیں کیونکہ یہ زندگی ایک پل میں ہی بدل جایا کر دے سوچنا بڑی بات نہیں ہوتی کرنا بڑی بات ہوتی کیونکہ سوچنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے جیتنے کا مزا بھی تب ہی ہوتا ہے جب ہارنے کا ڈر ہو آپ کسی کو آسانی سے مت مل جانا نہیں تو لوگ آپ کو راستہ سمجھ لیں گے جس دن کوئی عادت بن جاتا ہے اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے ہے ایشور تو بے شک مجھے اکیلا رکھ لیکن ان لوگوں سے کبھی مت ملانا جو آتے ہیں اور ہماری بھاوناوں کے ساتھ کھیل کر چلے جاتے ہیں گلتیاں بھول اور ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں پر مت کر یقین یہاں پل بھر کی ملاقات پر ضرورت نہ ہو تو لوگ یہاں سالوں کے رشتے بھی بھول جاتے ہیں جہاں اپنوں کے سامنے اپنی سچائی ثابت کرنی پڑے وہاں ہم برے ہی ٹھیک ہیں جنہیں گیان ہیں انہیں گھمنڈ کیسا اور جنہیں گھمنڈ ہیں انہیں گیان کیسا کون اپنا ہے کون پر آیا ہے اس برے وقت نہیں مجھے سب بتایا ہے اب تو سب اپنے ہی دھوکہ دیتے ہیں دشمنوں کی تو بات ہی کیا کرے محبت کی اپنی ہی بچکانی زدھ ہوتی ہیں چھپ کرانے کے لیے بھی وہی چاہیے جو رولا کر گیا ہو اس دنیا میں سب سے وزندار چیز بطلب ہے جس کے نکلتے ہی بڑے سے بڑا رشتہ حلکہ ہو جاتا ہے کیا کرو گے اب میرے پاس آکر تم نے کھو دیا ہے مجھے بار بار جم آزما کرتے ہیں جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں سندگی میں وہی انسان ہیں ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اڑھاتا ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کیا ہماری کمزوری کیا ہے اتنی سمجھدار بنو کہ کسی کو ماف کر سکے لیکن اتنی بے وکوف مت بنو کہ دھوکہ دینے والے پر دوبارہ وشواز کر بھی جن رشتوں سے ایک دوسری کی فیلنگز کی رسپیکٹ ہی نہیں قدر ہی نہیں ان رشتوں کو جبردستی کھیشنے کی ضرورت ہی کی جیت کس کے لیے اور ہار کس کے لیے زندگی بھر یہ تقرار کس کے لیے جو بھی آیا ہے وہ ایک دن جائے گا پھر انسان کو اتنا اہنکار کس کے لیے جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یقین مانی اسے کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے سچے دل سے کسی ضرورت مند کی مدد کر کے دیکھو دل کو سکون نہ ملے تو کہنا جسے جانا ہے اسے جانے تو وہ اگر آج رکھ بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا کسی کو اگنور کرنے میں اور بزی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے اتنے بھی وفادار مت بنو کہ لوگ آپ کو غلام سمجھنے لگیں حد اس کے لیے پار کرنا جو تمہارے لیے بے حد ہو ساری زندگی اچھا کر کے ہی چند پلوں کی گلتی ہمیں برا بنا دیتے بولنے تک کا ڈھنگ بدل دیتے ہیں لوگ موڑ مڑتے ہی سنگ بدل دیتے ہیں دل لگانا ہے تو اپنے بہتر بھوشی ہے اور کریئر کے ساتھ لگانا کیونکہ یہاں کام نکلتے ہی رنگ بدلتے ہیں لوگ لوگوں کی باتوں سے کیا پریشان ہوتے ہیں لوگ تو کچھ بھی بول کر نکل جاتے ہیں جب حالات بدلتے ہیں تو لوگوں کے بول بھی بدل جاتے ہیں ہماری کھاموشی کو ہمارا گھمڑ من سمجھنا بس کچھ ٹھوکریں ہی ایسی کھائی ہے کہ بولنے کا بھی من نہیں کرتا کبھی کبھی بدلے سے زیادہ بدلنا ضروری ہوتا ہے برا تو جب لگتا ہے جب ہم ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر صرف ایک انسان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ انسان ہمیں اگنور کرنے مجھے بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک جنگل میں ایک گروکل تھا جہاں پر دیش کے کئی راجاؤں کے بچے شکشہ گھرینڈ کرنے آتے تھے گروکل میں چھاتروں کو ہر ایک وشہ کے بارے میں بہت شکشم طریقے سے ایوہم سرش شبدوں میں شکشہ دی جاتی تھے جس سے ہر ایک شاتر جتل سے جتل وشہ کو اچھے سے سمجھ سکے ایوہم جانکاری پرابط کر سکے ایک بار اس گروکل میں سمانے چھاتروں کی طرح ایک چھاتر شکشہ گھرینڈ کرنے آئے ہیں بہت شاتر کسی بھی چیز کو بہت جلدی سمجھ نہیں پاتا تھا اسے چیزوں کو سمجھنے میں کافی سمجھیا ہوتی تھی بہت شاتر کافی سمجھ تک گروکل میں رہا ایوہم گروہ کے دوارہ دی جانے والی شکشہ گھرینڈ کرنے لئے کافی کوشش کرنے کے بعد بھی بہت گروہ جی کے دوارہ بتائے جانے والے جانکاری کو سمجھ نہیں پاتا تھا بہت شاتر انہ سبھی شاتروں کی تلنا میں کافی پیچھے تھا اور انہیں چھاتر جن چیزوں کی شکشہ پرابط کر چکے تھے بہت شاتر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا لیکن پھر بھی بہت سمجھ نہیں پاتا تھا کافی سمجھ بیتنے پر بھی بہت شاتر گروہ دی جانے والی شکشہ گھرینڈ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی تب ایک دن انہیں سبھی شاتروں کی سمجھ اس وشیش شاتر کو بلائیا گیا اور انہوں نے اس چھاتر کو اپنا ہاتھ دکھانے کے لئے کہا چھاتر نے اپنا ہاتھ دکھایا ہاتھ دیکھتے ہی گروہ دیو نے اس چھاتر سے کہا تمہارے ہاتھ میں بچپن سے ہی شکشہ کی لکیر نہیں ہے ارثہ تم کبھی بھی شکشہ گھرینڈ نہیں کر سکتے یہ بات بتاتے ہوئے گروہ دیو نے اپنے انہیں ششیوں کے ہاتھ کی لکیرے بھی اس چھاتر کو دکھائیں جیسے ہی اس وشیش شاتر نے اپنے ہاتھ کی لکیرے اپنی سہپاٹی چھاتروں کی تلنا میں بھن دیکھی اسی شن اس چھاتر نے ایک چاکو لے کر گروہ جی کے سمکش اپنے ہاتھوں میں گہری شکشہ کی لکیر بنا رہا لی اور گروہ دیو سے کہا دیکھئے گروہ دیو اب میں نے خود سے ہی اپنے ہاتھوں میں شکشہ کی لکیر بنا لی ہے اس چھاتر کا ہاتھ پوری طرح سے خون سے بھر گیا تھا یہ درشیہ دیکھ کر گروہ دیو نے اس کمزور چھاتر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا تمہارے جیسا چھاتر کبھی بھی شکشہ گھرین کرنا تو کیا کسی بھی لکشہ کو پانے سے ونچت نہیں رہ سکتا اس کہانی سے ہم یہ سیکھ ملتی ہے یعنی کوئی چھاتر شکشہ گھرین کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی درد نشچہ سے کسی بھی شکشہ کو گھرین کر سکتا ہے بھلے ہی وہ انہ چھاتروں کی تلنا میں کمزور کیوں نہ ہو ہمارے سامانے جیون میں بھی ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کئی ایسے چھاتر ہوتے ہیں جنہیں سکول میں ایک ہی وشے کو دس بار بتانے کے باوجود وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی لیکن اور اس سے پریشان ہو کر وہ چھاتر آگے چل کر پڑھنے سے ہی اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں ایسے چھاتروں پر یادی ماتا پتا ایوم شکشک تھوڑا دھیان دے تو وہ چھاتر بھی اپنے کلاس میں یا پورے سکول میں بھی سریشٹ بن سکتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہیں پر سماپت ہوتی ہے آشا کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے مادیہم سے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت دھنیواد ہر ہر مہادے